مائیسر ڈاکٹر امیت مطل سینئر کانسلٹرینٹ سانتوبا دلوبجیہ ہسپیسل چاہپور اینڈ ڈائریکٹر مطل ہینڈ مایکرو سرزری سینٹر ویشالی نگر چاہپور آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کا وہ ہے ہیومرس بون جو ہماری بون جو اس شولڈر سے لکے اس ایل بو تک آتی ہے اس کو ہیومرس بون بولتے ہیں یا آرم بون بولتے ہیں جب بھی ہم اس کندے کے بل گرتے ہیں یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں کی بون کا فریکچر ہو جاتا ہے یہ فریکچر الگ لیبل پر ہو سکتا ہے اولڈ ایج میں یہ فریکچر زیادہ کر یہاں پر ہو جاتا ہے جو میڈل ایج جو کی ہائی ہیوی ویلاؤسٹی انجریز ہوتی ہیں جن میں روڈ ہائی پریشر لگ کے چھوٹ لگتی ہے اس میں فریکچر یہاں پر ہو جاتا ہے اور جو لوگ کونی کے بل گرتے ہیں ان کا فریکچر یہاں کا ہو جاتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جب بیٹ سے بھی نیچے گر جاتے ہیں یا کونی کے بل گرتے ہیں یا پیڑ پر رٹک رہے ہوتے ہیں یا سکول میں تھوڑا فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی انگیزمنٹ میں جب ان کو یہاں کا چھوٹے بچوں کو یہاں کا فریکچر ہو جاتا ہے جس کے خارن کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان میں رینج آف مومنٹ کا ایک پروبلم ہوتا ہے دوسرا جب بچہ گروہ کر رہا ہوتا ہے تو جو کونی کے میں ایک ڈیفارمیٹی آجاتی ہے اندر یا بھار کی سائیڈ اس کے کارن لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا فریکچر بیچ کی سائیڈ ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری نسے ہوتی ہیں جو کی پورے ہاتھ کو اٹھانے والی اور مولنے والی ہوتی ہیں اس کی نسے دبنے کے کارن کئی لوگوں کا ہڈی کا آپریشن تو ہو جاتا ہے لیکن یہ اٹھنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جن لوگوں کو یہاں کا فریکچر ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے یہاں پر شولڈر کو شٹیفنس جن کو فروزن شولڈر یا پہلے سی یہاں کی کوئی چوٹ ہے روٹیٹر کا فنجری ہے ان لوگوں میں جب یہ آپریشن کیا جاتا ہے تو ان کو شولڈر کے مومنٹ میں تھوڑی تتلیف رہتی ہے تو یہ اس ٹائپ کے فریکچرز ہوتے ہیں تین لیول ٹائپ پر ان سب کے قارن ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے جن کا انہا کا فریکچر ہوتا جازاتا ہے اس میں بینہ کولے چاہے کتنا بھی دور ہو ہو اس میں کیوائر ہوتا ہے بھارس کی سائٹ سے اور اندر کی سائٹ سے یہاں پر بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو بھارس سے کیوائر دلوا کر آتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں ہماری ہٹی تو جوڑ گئی ہے لیکن ہمارا جو ہاتھ ہے یہ ایسا رہ گیا ہے تو جب کیوائر ہوتی ہے وہ نس کو بار کر جاتی ہے تو اس کی قارن یہاں کی انجری ہو جاتی ہے تو اس کی قارن یہ انگلیاں موڑنی بند ہو جاتی ہیں ایک پیشنٹ میں ایک پاس آئے تھے جن کو صرف یہ ہی نہیں انفیکٹ صرف اسی فریکچر کے قارن ان کا ہاتھ بھی اٹھنا بند ہو گیا تھا یہ بھی ایسی ہوئی تو کافی پریشان تھے پھر ہم نے ان کا آپریشن کر کے ان کی نس کو ٹھیک کر کے اور ان کو اٹھارہ مہین لگے تھے ٹھیک ہونے میں تو جب بھی یہاں کا فریکچر ہوتا ہے تو اس کو آپ کو لائٹ لی نہیں لینا ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری نسیں ہوتی ہیں جو کی انجر ہو سکتی ہیں تو آپ کو سپیشلس سے جو کامنلیس کے کرتے ہیں اور جن کے اچھے سکسیس ریٹیاں ان سے کروانا چاہیے اگر فریکچر یہاں کا ہوتا ہے اور اوپن ہے یا چھوٹا سا بھی کٹ ہے تو اس کو لائٹ لی نہیں لینا ہے جب بھی آپ کا فریکچر ہو جتے ہیں آپ کو سب سے پہلے پلاس لگا دیا جاتا ہے جو یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے اور اس ٹائم یہ بھیان مت دیا جاتا کہ آپ کی انجریاں اوپر اٹھ رہی ہیں تو سب سے پہلے جن کو بھی یہ سٹھٹی کا فریکچر ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیک کرنا چاہئے کہ آپ کی کلائی یہ ایسی تو نہیں رہے گے اوپر اٹھ رہی ہے نہیں resultados انگلیاں onپر långی ہے لیکن کا purple اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو جنرل ہٹی کی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے آپ کو جو نروب کے سپیشلیسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہے یا ہینڈ سجن کے پاس جانا ہے جو اسی ٹائم پر آپ کا نسکہ بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کی اس بون کا فریکچر ہو تو آپ کو ایک سیدھ کا دھیام رکھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ کلائی اوٹھتی ہے نہیں اٹھتی ہے انگلیاں سیدھے اٹھتی ہیں نہیں اٹھتی ہیں اور انگوٹہ سیدھا اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے اگر یہ آپ نے فہچان لیا تو اس ویڈیو کا جو مہین پرپس ہے وہ آپ کے لئے بہت بینیفٹ رہے گا جن کا یہاں کا فریکچر ہوتا ہے تو وہ جالدہ اول ڈیج میں ہوتا ہے تو ان لوگوں کو روٹیٹر کف کی اندری بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو جو شولڈر سپیشلیسٹ یا ہینڈ سجن ہوتے ہیں تو ان سے آپ آپ کروائیں جس سے وہ ساتھ کی ساتھ اگر ان کو روٹیٹر کف ریپیئر کرنی ہے تو کیونکہ ہم اس ٹائم اپن ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ریپیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری بہنس ہوتی ہیں جن کا بالکل اچھا لائیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے تب ہی یہ روٹیشن ان کا اچھا ہوتا ہے اور اوپر اپنے کا جو پاور ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو آپ کے اگر دو تین لائن میں اگر آنسر کیا جائے کہ اس کا ٹیک ہو میسیج کیا ہے پورے ویڈیو کا تو وہ یہ ہے چھوٹے بچوں میں فریکچر یہاں پر ہوتا ہے جس کا دھیام رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوئے اس کی ڈیفورمٹی کی چانس کم ہو اور جب آپریشن ہو تو اس میں جو نروز ہوتی یہاں پر ان کا ڈیمیج کم ہو تو اچھے سجن سے آپ کروائیں اور یہاں کا اگر فریکچر ہوا ہے تو آپ کرنے سے پہلے آپ ہمیشہ چیک کریں کہ آپ کا یہ اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے اگر یہ اٹھتا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں اور اگر آپ کا یہاں کا فریکچر ہے تو آپ اس کی امری یا سی پیسکیں یا جو بھی پہلی کی ہسٹری ہے اگر آپ کو شوٹ میں پراؤرم رہتی تھی تو آپ اس سجن سے مل کے اس کا ٹریکمنٹ کروائیں اگر آپ کوئی جانکاری اچھی لگی ہے تو ڈاکٹر امیتل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں شکریہ بات